آئیے اس حج کا عملی طور پر عشق و جنوب کا مظاہرہ دیکھئے حسین ابن علی نے اپنے ہاں پانچ دلائل دیئے ہیں اور پانچ کے پانچ مقدمے ایسے ہیں اور عجب بات ہے کہ پانچ کے پانچ مقدمے ایک دم سے حسین ابن علی پر آئے ہیں کوئی ریلیکسشن نہیں اللہ نے کی اللہ نے کہا فوراں سے یہ دلائل آپ دیں گے حسین ابن علی یہ فوراں سے ریلیکسن اور ابھی تک امت پر یہ پانچ مرحلے آئے نہیں کسی پر جو حسین ابن علی پر آئے ہیں اللہ کیا قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُو بَنَّكُمْ ہم ضرور بزرور 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 نممکین ہے کہ دعویٰ محبت لے کر کوئی آئے اور ہم اسے اس طرح سے نہ جان چاہیں نممکین ہے ہو ہی نہیں سکتا جیسے میں کہتا ہوں آپ جنت میں جا ہی نہیں سکتے ہیں اللہ نے کہا ایمان پہچاند میں آئے ہی نہیں سکتا ہے میرے پاس اور میری لیبارٹری کے اندر ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے جو طریقے ہیں وہ میں تم اس کو بیان کروں گا تو امام حسین کا مقدمہ میں فرمایا وَلَا نَبْلُو بَنَّكُمْ بِشَائِئِ مِنْ الْخَوْفِ ہم تم کو پانچ چیزوں سے عزمائیں گے پہلی چیز فرمائی ہے الْخَوْفِ حسین ابن علی پر خوف تاری کر کے دیکھا گیا کہ آیا یہ آدمی اپنی حق پرستی کو چھوڑ کر خوف سے ڈر کر بیعت کر لیتا ہے یا نہیں آپ پر خوف پہلا مسلط یہ کیا گیا کربلا میں روک کر کہ یہ جو تمہاری ناموس ہے اور عزتیں ہیں اگر تم مر گئے تو ان بہو بیٹیوں کا اور بیوی کا کیا بنے گا یہ کیا بنے گا یہ زینب روتی ہوئی کیا کہے گی یہ تمہاری بیوی رباب یہ جوان سالہ بیوی کیا کرے گی یہ تیری دو بیٹیاں فاطمہ بنتر حسین اور امال کنسوم یہ کیا کریں گی یہ تیری دوسری بہنوں میں کنسوم یہ کیا کریں گی اور پتہ ہے امام حسین جس دت شہید ہوئے ہیں یہ عجیب بات ہے شیعہ کے ہاں بھی تذکرہ نہیں ہوتا امام زینب رابدین کی شادی ہو چکی لیکن اب بیمار تھے اس قدر بیمار تھے کہ بستر سے اٹھنی سکتے تھے کیونکہ حسین کے بعد ایک اور حسین کو مرحلے دیکھ کرنے تھے تو امام حسین کی ابن علی ابن الحسین جنہیں زینب رابدین کہا جاتا ہے ان کی شادی کی اور پانچ سال کا ان کا بچہ تھا جس کا نام امام محمد باکر تھا حسین دادا بن کر بھی میدان میں آئے ہیں اور ان کی زوجہ اور بہو امام زینب رابدین کی زوجہ اور امام حسین کی بہو وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ اس سرک کٹ رہا ہے حسین کی راہ میں سوائے ہیں زینب روئی جس پتا ہے نو کی رات کو امام حسین تلوار ٹھیک کر رہے تھے تو تلوار ٹھیک کرتے کرتے حسین ایک شیر پڑا فرمایا اے دنیا تو کس قدر بدبخت ہے کسی کی بھی تو ساتھی نہیں رہی کیسی بے ثبات ہے جس نے تس سے پیار کیا یہ حسین کو اپنی تلوار کو صاف کر رہے ہیں سمجھ لو وہ کیا کر رہے ہیں تلوار کو صاف کہہ تو تیری بے ثباتی عجب ہے تو کسی کی بھی ساتھ با وفا نہیں رہی بے وفا دنیا تو کتنوں کو لے کر ڈوبے گئے یہ بات سننی تھی زینب القبرہ کی چیئے خیمے سے آئی امام جلدی سے خیمے میں داخل ہوئے تھے دیکھا زینب رو رہے تھے کہ بھائی شیروں کو سمجھا شیروں کو سمجھا آج کی تب وائفوں اور رنڈیوں اور کارگرلوں کی طرح گانوں کو نہیں سمجھا اور ناچی نہیں شیر کی گہرائی تک گئی کہا پہلے تو کبھی احساس نہیں ہوا کہ اببہ اور حسن نہیں رہے آج تیرے شیر پڑھنے سے احساس ہوا کہ صبح تو بھی نہیں رہے آج تیرے شیر پڑھنے سے احساس ہوا کہ صبح تو بھی نہیں رہے گا کہ ایسی بے ثباتی ہے جو دنیا میرے باپ کو بھی کھا گئی جو میرے حسن سے بیل کو کھا گئی کل صبح میرے حسین بیل کو بھی کھا جائے گی اگر بے ثبات ایسی ہے کہ سب کچھ کر دیا ہے تو حسین ابن علی نے یہ کہا ہے رباب نے شوہر کے کٹنے کا منظر دیکھا ہے اور حسین کی اس وقت نگاہیں ربابی کو تو دیکھتی ہوں گی کہ جب بیوی کے سامنے سرطن سے جدا ہوا ہوگا اور جب بہن کے سامنے بھائی کے جسم کے ہزاروں ٹکڑے کر دیئے گئے میر انیس لکھتا ہے انیس سو زخم ہینتنے چاک چاکتے جب نکلی آواز ازبا حضرت زینب الکبرہ باہر نکلی ہیں تو حضرت امام حسین کے جسم بارکی وہ تشبیق ہے ایک تمثیر کھینچتا ہے ایک فلم بناتا ہے کہتا انیس سو زخم ہینتنے چاک چاک پہ چاک چاک کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کو فرمایا ہر ٹکڑے پہ سو سو زخم تھا انیس سو زخم ہینتنے چاک چاک پہ زینب دیکھ نکل حسین تڑپتے ہیں خاک پہ زینب دیکھ کہ تڑپ حسین تڑپتے ہیں خاک پہ ایسے میں زینب الکبرہ نکلتی ہے وہ تڑپتے ہوئے بھائی کو جب اکٹھے برچے آئے ہوں گے ایک دفعہ خیام کی طرف نظر تو گئی ہو گئی والخوف اس کے بعد کہیں عزت ہی نہ لوٹ لے میرے خاندان کی شمر آیا آگ جنا کر خیام کی امام حسین کی زندگی میں آیا جب آپ کا آخری وقت آ رہا تھا امام نے فرمایا شمر عربوں میں دستور ہے کہ اپنے دشمن کے سامنے اس کے گھر والوں کے خیام کو آگ نہیں لگاتے ابھی زندہ ہوں اس دستور کا خیال کر جنگ لڑ مجھ سے جب تک نہ مجھ کو مار دے تو ادھر خیام کی طرف نہ جانا لیکن حسین نے اس خوف کو اس خوف کو پی لیا ہے اللہ کے پہلے امتحان میں حسین ابن علی پاس ہو گیا ہے دوسرا امتحان حسین ابن علی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلْجُوئِ بھوک سے عزم آلیں گے بھوک سے عزم آلیں گے یہ حسین ابن علی سہراؤں میں ہے اور پہلا خط عبید علی ابن زیاد نے جو غرب بن یزید الریاحی کو لکھا ہے اس نے کہا حسین ابن علی کو وہاں روکنا جہاں نہ سایا ہو نہ پانی ہو نہ کوئی خیمہ ہو نہ کوئی درک ہو نہ کوئی دریا ہو اس کو وہاں روکنا کہ این موقع پر وہ گرمیاں دکھ برداشت کر کے سرندر کر جائے حسین نے کہا نا ایسا کچھ نہیں ہے حسین نے بہتے ہوئے دریاؤں کو تو دیکھا ہے مگر ان دریاؤں سے پانی کی بھیگ نہیں مانگی یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عباس کہے پانی لینے کے لئے سب جھوٹ ہے کسی سے کوئی پانی نہیں مانگا یہ کیا بات ہوئی کہ برسوں کی تشنگی میں حسین جو ہے وہ ثابت قدم رہے اور آخری وقت میں پانی مانگنے چلے جائے پروین شاکر کہتی ہے کہ پہروں کی تشنگی پہ ثابت قدم رہوں میں ایک دعائیہ نظم لکھی اس نے عورت ہو کر کے عورت ہو کر کے کہے پہروں کی تشنگی پہ ثابت قدم رہوں میں خدایہ دشت میں مجھ کو تُو روح کرم لائی دے سہرا ہوں میں پہروں کی تشنگی پہ اپنے جد کی طرح حسین ابن علی کی طرح قائم دائم رہوں نہ حسین کے کسی بچے نے کہا ابا پیاس نہ حسین ابن علی نے کہا پیاس نہ عباس نے کہا پیاس نہ رباق بولی پیاس نہ چھے ماں کا علی اسگر بولا پیاس خاندان کا سب صبر میں ہے اور تم دیکھو تم لوگوں کو صرف ایک وقت کا کھانا نہ ملے اور ایک دن کے روزہم رکھنا پڑ جائے تو تم لوگ کیسے چلاتے ہو کس طرح سے تمہارے شغرے لوگ ہو جاتی ہیں کس طرح سے تمہارے بی پی ہائی جو ہو جاتے ہیں کس طرح سے دل کے اٹیک ہونے لگتے ہیں اور تم سارے دنوں میں مارے تو یہ لوگ حسین نے پرورش پائی ہے جو بھوک دنیا کے اندر سب سے خوفناک چیز بھوک ہے اللہ نے قرآن مجید میں جو کا ذکر کیا ہے تم خدا وہ ہے اے قریش جس نے تم کو بھوک سے نجات اتا فرمائی خوف سے نجات اتا فرمائی خوف سے نجات اتا فرمائی حسین احسان ہے خدا کے فرمایا ایک بستی ایسی تھی جو خوشحال ہوا کرتی تھی پھر ہم نے اس پر دو چیزیں نازل کر کے بدحال کیا ایک بھوک اور ایک خوف یہ قرآن مجید میں ہے لیکن یہ عجب بات ہے کہ یہ بستی جو دو دن یا پانچ دن کے لیے بسی ہے کربلا کی نہ خوف ہے نہ بھوک ہے نہ خوف ہے نہ بھوک ہے چاہیے قرآن مجید میں پڑھئے خدا نے خوف اور بھوک کو اکٹھا کیا ہے اور فرمایا جو قومیں ہماری بات نہیں مانتی ہم ان کے اوپر سزا کے طور پر خوف اور بھوک نازل کر دیتے ہیں اور ادھر فرمایا جو بات بہت زیادہ ماننے لگیں اور عشق و محبت میں آگے بڑھ جائیں ان پر بھی خوف اور بھوک ہم نازل کر دیتے ہیں تو خوف اور بھوک کی یہ کیفیت ہے اب آپ کو پوچھیں گے یہاں ایک نقطہ کہ ان کا اور ان کا پھر فرق کیا ہوا کیسے پتا چلے گا کہ یہ خوف اور بھوک ہم پر ازمائش ہے یا ہم پر خدا کی لانت ہے تو ایک بات سمجھ لو اگر تو بندہ متقیوں پر ہیزگار ہے تو ازمائش ہے اگر قوم کی قوم بدکار ہے تو خدا کی پھٹکار ہے یہ پھٹکار ہے تو خوف اور بھوک کو نازل کیا ہے حسین ابن علی پر اور دوسرا مرحلہ سہراؤں میں بھوکا پیاسا حسین لیکن نہ بچے ڈولے نہ بیوی رکی نہ ماں کوئی نہیں ایک حسین ابن علی خود بھی تنہائے لیکن نہیں کر دے اور پھر فرمایا وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَال وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَال ہم تجھے مالوں کے نقصان سے اور اس کی بربادی سے بھی ازمانیں گے تمہارے مال برباد کر کے دیکھیں گے کہ آیا کچھ حالیوں میں خدا کے ساتھ ہے یا بدحالیوں میں بھی خدا کے ساتھ ہے کتنے ہیں تم میں سے کتنے نہیں سب کے سب ہیں مجھ سمیت ہم سب وہ ہیں جب مال لکتا ہے تو سب سے پہلے خدا کو گالی دیتے ہو خدا سے شکوے کرتے ہو خدا کو کہتے ہو ہم نے تیرا کیا بگاڑا کب تک تُو بہرہ ہو کر سنتا رہے گا میں دعائیں مانگتا ہوں تحجدوں میں کہتا ہوں کہ میرے حالات بدل دے تُو بدلتا نہیں اے خدا یا کہیں تُو عذیت پسند تو نہیں ہو گیا ہم نے یہ گفر سنا ہے اور مسلم مانوں کے بچوں سے سنا ہے اور وہابیوں کے بچوں سے بھی سنا ہے اور شیعوں کے بچوں سے بھی سنا ہے اور دیوبندیوں سے بھی سنا ہے کوئی جماعت خالی نہیں ایسے لوگوں سے کیوں؟ منقص من الاموال رگڑا لگائیں گے کسوٹی پہ سونا پرکیں گے یہ پرک ہے یا نہیں کسوٹیاں ہیں یہ فاند کسوٹیوں پہ حسین ابن علی کو رگڑا جا رہا ہے دو کسوٹیوں پہ حسین ابن علی چلا گیا ہے جائداد ہے مکہ میں مدینہ میں خوفہ میں حسین ابن علی کو غریب آدمی نہیں ہے آپ کے ہاں سے ہزاروں آدمی دینی کھانا کھاتے تھے آپ کا وہی کام تھا تجارت بھی فرماتے تھے اور اس کے بعد آپ کی زمین اور جائداد بھی تھی مکہ و مدینہ میں اور اس کی ساری آمنن کے ساتھ غربہ و فقارہ و مساکین کو دیتے تھے اور خود اپنے باپ کی طرح ستو سے صبح شام کھانا کھایا کرتے تھے خوشک ستووں سے حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب اور حسن علی کے گھرانے پر یہ واجب تھا کہ ترہ ترہ کہ لذیذ کھانے تم میں سے کوئی نہیں کھائے گا اگر وہ کھائے گا تو میری راہ پر نہیں جا پائے گا یہ ان کے لیے ہے جو آشور کے دن اتنا اتنا گوشت کھاتے ہیں بریانیاں کھاتے ہیں سمیلے لگاتے ہیں مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں روزے آشور میں روزہ کسی اچھی چیز سے کھولا ہو مجھے کچھ یاد نہیں ہم پانی کسی جان بوچ کر گرمی میں گرم پیتے ہیں احساس ہو کہ آج کے دن جو غریبوں کی شام آئی ہے یہ کس رنگ میں آئی ہے روزہ کھولنے کے بعد پیٹ بار کر ہم روٹی نہیں کھاتے ہیں پانی کے ساتھ روٹی لگا کر ہم کھاتے ہیں نمک ڈال کے ہم کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے کٹے پھٹے لاشے پڑے ہیں اور ان کو بھوک لگی ہوگی شوہر کٹا ہوا ہو بھوک لگتی ہے بھائی کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں بھین کو بھوک لگتی ہے بچے کے سامنے اببہ کٹ جائیں بھوک لگتی ہے زین العابدین کی بیماری اور بھوک اور اس کے اوپر زین العابدین پر جو مسئیبت آئی ہے ایسی مسئیبت بھی کسی پر نہ آئی ہے امامت کی پہلی منزل پر امام زین العابدین پر جو مسئیبت پڑی ہے ایسی کسی پر نہیں پڑی کیونکہ حسین چلے گئے ہیں اس جوان میں ابھی غیرت باقی ہے مگر تن میں طاقت باقی نہیں کہ جاتے ہوئے اببہ کو دفنا جائے جاتے ہوئے پیغمبر کی شبیعہ مبارک علی اکبر کو دفنا جائے اتنی طاقت نہیں کہ چھے ماہ کے بچے کو تلوار کھوٹ کر دبا جائے کہ ایسی امامت کی ہے وہ جو وادیے گام میں وہ جو وادیے تفتہ میں گام فرما ہے اقبال اسے غالب نے شیئر لکھے ہیں کہ وہ جو وادیے گام میں گام فرصہ ہے وہ جو جا رہا ہے جس کو سلسلہ سلاسل میں پہلی منزل ہے کہ جکڑ کر امام اور خلیفہ اس طرح بنایا جاتا ہے بادشاہ اس طرح بنایا جاتا ہے اس طرح بند کر جا رہا ہے ایسے میں حسین ابن علی نے وہ ساری جائدادیں چھوڑی ہیں اور رسول کی گدی پر بیٹھ کر اگر آج لوگ رسول کے خطے میں بیٹھ کر سعودی کروڑوں اور عربوں روپے کے محل بنا سکتے ہیں تو حسین کیوں نہیں بنا سکتے تھے حسین کیوں نہیں بنا سکتے تھے آج محل بن سکتے ہیں آج اتنی ترکھیاں ہو سکتی ہیں آج سونے کے دروازے اور سونے کے نبی کوئی تم نے سونے میں جکڑا ہوا ہے کبھی گوھر کرنا تمہارا نبی جس نے کبھی دامد پر خجور تو کیا خجور کا چھلکہ بھی نہیں رکھا تھا اس نبی کی روزے کو چار کو طرف سے تم نے سونے سے سونا لگا دیا اب میں اس پر کچھ کہوں گا تو شور اٹھے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں رسول کو جب دفن کیا گیا ہے اور جب رسول اس دنیا سے گئے ہیں تو رسول کا جو گھر تھا وہ مٹی کا تھا ابو بکر نے سونے کا کیوں نہیں بنوایا عمر نے سونے کا کیوں نہیں بنوایا عثمان نے سونے کا کیوں نہیں بنوایا علی نے سونے کا کیوں نہیں بنوایا اور جو حسن بیٹھا خلافت پر تو سب سے پہلے نانا کا روزہ سونے کا کیوں نہیں بنایا اور جب حسین بن علی بیٹھے ہیں تو سونے کا کیوں نہیں بنایا بیس سال پیسہ اکٹھا کر کے غریبوں کو دیتے رہیں نانے کا روزہ سونے کا کیوں نہیں بنایا یہ سوال ہے تمہاری عمد سے پھر کنہوں نے بنایا اور کیوں بنایا یہی تمہارا بربادی ہے تم کو سونے کا دروازہ اور یہ چیزیں بنا کر فلان فلان کے مزارگی تم کو رازی کر لیتے ہیں رازی کر لیتے ہیں مسجد نوی کو کچھ سے بنا کر رازی کر لیتے ہیں ایسا نہیں بنو میعہ نے پھر دوسی ہیں جو کی ہیں مسجد بڑی سے بڑی کرتے گئے ہیں ایمان چھوٹے سے چھوٹا کرتے گئے ہیں مسجد بڑی سے بڑی کرتے گئے ہیں اقبال نے کہا تھا کسی زمانے میں بیزار ہوں میں ان مرمر کی سلوں سے مٹی کا حرم مجھے اور بنا دو مجھے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے دور کا مٹی کا حرم بنا کر دو یہ میں مرمر کی سلوں پر سجدہ کرنے میں وہ مزا نہیں جو خلیل اللہ نے کیا ہے کہاں ہے رسول اللہ نے سنگے مرمر کیوں نہیں لگوایا نقص من الاموال اور پھر چوتھا مقدمہ جس کی دلیل حسین ابن علی نے دی ہے والانفس اور تمہاری جانے لے کر بھی ہم تم کو آزمائیں گے حسین ابن علی نے کہا کہ اگر کوئی جان لے کر بھی محبت آیا خدا تو آزمانا چاہتا ہے تو آخری وقت میں تلوار پھینک دی اور کہا تلوارو گس جاؤ میرے اندر اگر میرے اندر گس جانے سے اسلام بچ جائے تو حسین کو کاٹ دا اکٹھی تلواریں آئیں حسین ابن علی کے لوگ پوچھتے کیسے آئیں ہوں گی میں تم کو بتاتا ہوں جب صحابہ کا ذکر کرو گے تو وہاں مثالیں موجود حسین کا ذکر کریں گے تو کوئی مثال خبیب کو جب مکہ کے ابو سفیان نے اور ان سب نے مل کر حرم شریف سے باہر لاکر اکٹھی پچاس نیزے ان کے جسمیں گھونکی ہے سہی خبیب نے کہا یا اللہ بلک سلامی اللہ رسول اللہ میرے سلام کو محمد رسول اللہ پہ پہنچا دے حضور ممبر پر تھے اچانک سے تین سو کلومیٹر کے فاصلے کو ختم کر کے سامنے خبیب دکھایا گیا محمد رسول اللہ کو جبریل نے ان کی آواز سنا دی کہ آپ کو خبیب سلام کہہ رہا ہے رسول نے کہا واہ علیک السلام صحابہ روئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا فرمایا ہمارا خبیب آخری وقت میں ہمیں سلام کر کے گیا ہے حضرت عمر کے دور میں وہ صحابی ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا وہ مجمع میں شامل تھا جنہوں نے مل کے حضرت خبیب کو ایک کٹھے ہو کے پچاس لیزے پرو دیئے تھے ایک دم سے اور سولی پر اٹکایا ہوا تھا آپ کو اس وقت اور مرنے سے پہلے جس آدمی نے دو رکھتیں پڑی ہیں وہ خبیب وہ صحابی ہے کہ جس نے کہا دو رکھتیں آخری وقت میں پڑھنے دو اور جلت پڑھ کر ختم کی کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ موت کے ڈرسے لمبی نماز کر رہا حسین نے وہی مظاہرہ کیا کہ آؤ وہ تلواریں میرے اندر آ کر گھس جائیں اور میں دیکھاتا ہوں کہ میں تلواریں کی سر سے میرے جسمیں گھس نی ہیں اگر صحابی کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں حمزہ کی لاش کا مصرح ہو کر رسول اللہ کے گھر میں گھٹڑی بن کر آ سکتی ہے جو رسول کے دور میں تھے یہی ابو صفیان تھا آج ابو صفیان کا پودا بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیا کم کرے گا وہ تو پھر ہی مان لے آیا تھا ظاہری طور پر وہ تو پھر لے آیا تھا یہ جو عیش و عشرت میں پلا تھا یہ جو عیش و عشرت میں پلا تھا جو شام کے محلات میں پلا ہوا ہو وہ آدمی مدینے کے اس چھوٹے سے گھر کو محمد مصطفیٰ کو کس طرح سے معرفت اس کی لے سکتا ہے رسول کے گھر کی معرفت لینا آج کے دن پر چیلنج ہے میرا کہ کوئی آدمی کوئی عالم کوئی فقیر کوئی محدث مفسر سامنے تو آئے اور مجھے صرف اتنا بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس گھر میں رہتے تھے اور کیوں اتنے گھر میں رہتے تھے چار کبروں کا گھر ہے تمہارے نبی کا تین کبریں بن گئیں درمیان میں پردہ لگا کر ایک چار پائی کی جگہ بچی جہاں بی بی آئیشہ سویا کرتی رسول کا گھر اتنا چھوٹا تھا اگر نبی اس گھر میں اتنا لمبا زندگی وہوں بیٹیوں کے ساتھ اور اپنی بیویاں گیارہ کے ساتھ گزار سکتے ہیں آپ کو تو بہت بڑا گھر چاہیے حسین نے کہا والانفس جان کو بھی نہیں قربان کر اپنی نہیں علی اکبر کو بھیجیں گے علی اسکر کو بھیجیں گے عباس اور پانچ بھائی امام حسین کی عباس کے علاوہ چھے خود ساتویں حسین ساتوں بھائیوں نے کٹھے جان دی ہے حضرت ملبدین حضرت علی کی دوسری بیوی ہیں جس میں سے چھے لڑکے ہیں اور وہ چھے کے چھے علی کے پتر حسین بن علی کے ساتھ کے ساتھ بھائی ہیں جنہوں نے اکٹھے جان دی کربلا کے اندر علی کے ساتھ پتروں نے علی کے پوتوں نے علی کے نوازوں نے علی کے بھانجوں نے علی کے بطیجوں نے علی کے بھائی کے بھائیوں بچوں نے سب نے جانے نہیں ہیں اٹھارہ جوان بنی حاشم ہیں جو صرف حضرت علی اور رسول اللہ کی خاندان سے شہید ابھی کہتے ہیں حسین ابن علی کو نے بیعت ایک حسین نہیں کرتا تھا اس خاندان کا ایک بچہ بیعت نہ کرے تو یزید کو بیٹھتا نہیں چاہیے بیٹھ نہیں چاہیے اور پھر اگلی مرحلہ آپ کا اس سمرات پھلوں کے نقصان سے پھلوں کے نقصان میں سب سے زیادہ نقصان جس پھل کا ہوتا ہے وہ اولاد کا پھل ہے پھلوں کی ریڑی اگر گل سڑ جائے ٹکر لکر ٹرک کے اندر گر جائے گٹل میں بہت جائے سلاپ میں گزر جائے اور کہت پڑ کر ایک سال پھل نہ لگے تو وہ سال کا نقصان ہے مہینے کا نقصان ہے دن کا نقصان ہے مگر اولاد کا پھل اگر کٹ جائے تو وہ تو صدیوں کا اور عمر بھر کا نقصان ہے حسین نے وہاں پانچویں چیز اپنی اولاد پیش کر دی اور اپنے وہ مدینے کے باغ بھی جانے دیئے جن کو دیکھ کر لوگ خوش ہوا کرتے تھے اپنا کاروبار بھی تباہ کروالی حسین نے کہا نہیں ہم وہ اپنی پانچو چیزیں دیں گے اب اللہ فرماتے کیا ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَائِئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْ وَالْنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُوسِ وَالْسَمْرَاد اور یہ ضرور بھی ضرور ہے کہ ہم تم کو خوف سے بھوک سے جائے دادوں کی نقصان سے اپنی جان سے اور تمہارے سمرات سے ازما لیں گے اور جو ازمایا گیا اور پورا ہو گیا اس کے لئے کیا کہا ہے وَبَشَّرِ صَابِرِينَ ایسے سبر کرنے والوں کو پھر خوش خبریاں سنا دو کہ ہم ان کے ہیں وہ ہمارے ہیں حسین کو وہ خوش خبری ملی ہے قرآن نے دی ہے کوئی خوف میں ازمایا گیا ہے کوئی جو میں ازمایا گیا ہے کوئی نقص سمرات میں کوئی جان کے خوف میں کوئی مال کے خوف میں لیکن حسین ابن علی وہ ہیں جن کے سامنے زندگی کے پانچ محاذ کٹھے اللہ نے کھول دیئے پانچ محاذ حسین ابن علی کے سامنے کٹھے کھول دیئے ہیں اور موقع نہیں دیا ہے کہ فیصلہ اللہ نے کہا یہ پڑے ہیں محاذ کربلا ایک جگہ ہے محاذ پانچ ہیں حسین ابن علی ہر ایک پر ہمیں تم کھڑے ہوئے سابر نظر آنے چاہیے ہر ایک پر کھڑے ہوئے حسین ابن علی نے کہا اگر دعویٰ کیا ہے تو دلائل بھی دے کر رہو گا اپنے صبر سے اللہ تیری بشارت بھی لے کر رہو گا اور جو تو کہتا ہے یا ایت نفس المتمعن ارجے الاربی کی رازیت مرضی عبادی ودخلی جنہ جو آپ نے فرمایا کیا ہے نفس المتمعن جب یہ ساری چیزیں آدمی قربان کر دیتا ہے اللہ پر تو اللہ اس کے نفس کو نفس المتمعن نہ بنا دیتا ہے کیا اس کے لئے پھر بشارت دی رازیت مرضیت تم مجھ سے راضی ہو جاؤں میں تجھ سے راضی ہو جاؤں تو اب حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے یا نہیں بن گئے پہلے تو حسین ابن علی کی پچھلی شان میں علیہ السلام تھا اب جو کہتے ہیں کہ حسین پھر وہ صحابی ہو گئے یا نہیں ہو گئے جن سے خدا راضی ہو گئے اور وہ خدا سے راضی ہو گئے اس کے مقابلے میں اس یزید پلیز ملون اور لانتی کو لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں ایک بھی صحیح حدیث سے بشارت نہیں ملتی ہے حدیث قسطنطنیہ کو بھی کھینچ کر کہ جی وہ ترکی کے محاض پر جنگ کے لئے گئے اس سے بھی پہلے وہ پہلے لشکر کے بارے میں کہا ہے اور پہلا لشکر کب گیا ہے تینتالیس ہجری میں اور یزید گیا ہے اکامد ہجری میں بشارت پہلے لشکر کو اور جاتے رہے ہیں دو تین سو سال اور جس دن گیا ہے شراب پی رہا تھا بندر کے ساتھ کھیل رہا تھا شکار پر گیا ہوا تھا محبوبہ بغل میں تھی باپ نے وہاں سے بلایا اور زبردستی امیر بنا کر بھیجوایا زبردستی امیر بنا کر بھیجوایا باپ نے زندگی میں جہاد پر بھی امیر بنایا کہ کہیں میرے بیٹے کو مسلمان بنا لے تین حج بھی یزید نے جا کے پڑھائے امام بان کر خطبہ دیا ہے جس طرح کہ یہاں خطبہ دیتا ہے تین حج پڑھ کر بھی آیا اور پڑھا کر بھی آیا کہ بیٹا کہیں نیک ہو جائے جس دن باپ مرا ہے اس دن یزید پھر شراب پی رہا ہے اببے کا جنازہ نہیں پڑا کیا کرتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ اگر حسین کی چھٹی چھٹی بات کھلے گی تو سب کی کھلے گی اگر تم کو یہ پتا چل گیا ہے کہ وہ تین شرطیں اندر خفیہ معاہدہ ہو گیا تھا معاہدہ خفیہ ہوا ہے ان کو پاس پٹھا کر بتایا گیا ہے ہم سے کہتے ہیں کربلا کے لیے تم نے وہاں کیمرے لگائے ہوئے تھے جو اس طرح شہادت بیان کرتے ہو ہم پوچھتے ہیں شرائط کے لیے تمہارے باپ نے سیٹلائٹ لگا رکھی تھی جو ہم کو بیان کرتے ہیں بتاؤنا جن راویوں کو تم کھنگالتے ہو ان کو ہم رولتے ہیں لاؤ تحقیقیں ہمارے پاس لاؤ وہ تحقیقیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ جوتے کی نوپ پر تحقیق نہیں رکھوں گا تحقیق کو ویسے ہی پھاڑ کر رکھوں گا جیسا کہ تم حسین ابن علی کے لیے یہ اپنی زبانیں پھاڑتے فیس بک پر ایک کتہ بھونکا ہے تاری حدیف دار کے نام سے حضرت علی کو گالی دی ہے حضرت حسین کو گالی دی ہے اور یہ پاکستان کے سارے ناصبی کتے چکے بیٹھے ہیں فیس بکوں پر اور وہ حضرت علی کو بہینہ پہلے گالی دیا ہے اس نے ہم نے خود پڑھا اور میں نے دیکھا کہ یہ دیکھتا ہوں اب کونسا کتہی ناصبیوں کی طرف سے بھونکا جب حضرت عثمان پر باری آئے تو دس سفن کی فیس بک حضرت معاویہ پر اطراز ذرا سا کر دو تو سو سفر سو ایک سو کتاب مجھے ایک آدمی نے پی ڈی ایف کی شکل میں بیجی اس کو پڑھئیے شاید آپ کا دل ٹھیک ہو جائے کتنی کتاب بیجی ہے میں نے کہا تم ایک خطبہ میرے پاس بیٹھ کر اور میری صحبت میں بیٹھ کر اشور کا سن لو تمہیں یہ لاکھ کتابوں سے زیادہ فائدہ دے جائے گا کن کتابوں کو کہتے ہو وہی کتابیں ہیں اور وہی انڈے بچے ہیں ہم نے کتابیں بنیادی پڑھی ہیں جہاں سے یہ لیتے ہیں ہم نے اس ماں کو دیکھا ہے جہاں کی یہ بکرے جنتے ہیں ہم نے دیکھا ہے اس کو ہم بے خوف یہ سنیں کہ ان پڑھ بند کر یہاں فلان کی کتاب آپ نے پڑھی ہے فلان مولانا کی پڑھی ہے شیخ الحدیث کی پڑھی آتا کیا ہے شیخ الحدیث کو اس کو کیا کرنا ہے جو امام حسین کو نہ سمجھ سکا وہ شیخ الحدیث کس بات کا حدیث تو رسول سے محبت سکھاتی ہے اور رسول حسین سے محبت سکھاتے ہیں تو جس شیخ الحدیث نے حسین کو باگی کہہ دیا ہے اور جو حسین ابن علی کو برا بلا کہتا ہے تو آپ اس کے کیا کہیں گے اس کو اس لیے یہ جو چکے ہوئے سر ہیں اس لیے کہ جن کے دلوں کے اندر فریب ہے یہ حسین زندہ بات نہیں کہہ سکتے کہتا ہے سبھی اکس تیری شبیہ کے میرے دل ہیں دل میں ہیں میرے پاس ہیں میں حسین کو کیا کہہ رہا ہے شاید احمد عظیم قاسمی کہتا ہے جس کا شید کچھ زبا بھی سنایا ہم نے کہ سبھی اکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں میرے پاس ہیں جب آدمی کسی سے محبت کرنے لگتا ہے کیا اس کا چہرہ بھول جاتا ہے اگر تصویر بھی ہٹا دی جائے تو کیا قلب سے یار کی تصویر چھویر چھوڑا لے کوئی چھوڑا کے لے جاتا ہے چھوڑا کے لے جاتا ہے نہیں دنیا کے محبوبوں کا اگر یہ عالم ہے تو وہ حسین ابن علی کو کہتا ہے تیرے سبھی اکس تیری شبیہ کے میرے دل میں ہیں میرے پاس ہیں تیرا صدق تیرا وجود ہے حسین تیری سچائی تیرا وجود ہے کیونکہ تیرے وجود کو نانا نے گود میں اٹھا کر زبان چسا کر حلال رزق کھلا کر ایک خجور نہیں جانے دی رسول نے کجاب پوری روٹی پیٹ میں چلی جائے پیاس رسول نے زبان کیوں پیاس حسین کو چسائی کہ حسین آج ہماری زبان سے وہ پانی چوس لو کہ کل تم فراد کے کنارے پہ بھی کھڑے ہو دنسلن کے پیاس تو تمہیں پیاس نہ لگے حسین کو پیاس کیوں نہیں لگی نانا کی زبان چوسی ہوئی تھی حسین کو بھوک کیوں نہیں لگی نانا نے انگلی ڈال کے اندر سے خجور نکال لی تھی اور وہ جو انگلی تھی وہ آپ کو پتا ہے رسول کی انگلی کیا ہے رسول کی انگلی وہ انگلی ہے کہ صحابی کہتا ہے کہ ایک غزوہ میں سہرہ میں ہم موجود تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے کچھ نہ ملا ایک بڑا برتن پانی کا صرف بچا ساری مشکے خالی ہو گئیں چشمہ دور تک نہ تھا ہواں ملتا نہیں تھا ہمارا چار ہزار پانچ ہزار کا لشکر تھا جس میں گھوڑے اونٹ خچر تھے انسان بچے بورے تھے جوان عورتیں ہم تھے اور رسول تھا رسول کا اہل خانہ تھا ہم رسول کے پاس آئے رسول ادا کے رسول ہیں ہم خشک وہابی نہیں ہیں ہم تر وہابی ہیں مقدس رسول کے بدن بھی مقدس روح بھی مقدس فرمایا یا رسول اللہ یہ معاملہ بن گیا ہے پیغمبر نے کہا ایسی کونسی بات ہے پیار اللہ لائے پیغمبر نے انگلی رکھی صحابی کہتا پانچ چشمہ رسول کی انگلیوں سے پھوٹ دکھ لے پانچ ہزار کے لشکر نے پانچ انگلیوں سے پانی پیا اور سب کے سر سراب ہو گئے آج بھی جو پانچ پنجے تن سے پانی پیے گا سراب ہو جائے گا سراب ہو جائے گا یہ پنجہ رسول کا ہے یہ پنجے تن یہ وہی پنجہ رسول کا ہے جس سے چشمہ جاری ہوا ہے علی سے چشمہ جاری ہے علم و معرفت کا حسن سے چشمہ جاری ہے تواز اور بردباری کا حسین سے چشمہ جاری ہے اپنے زبر کا فاطمہ سے چشمہ جاری ہے حیاؤں کا رسول سے چشمہ جاری ہے ایمان کا جو پانچ چشموں پر آ جائے گا وہ کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی زندگی میں کبھی بھی وہ پیاسہ نہیں رہ جائے گا پانچ چیزیں ادھر پانچ پنجے کے اندر اور پانچ ہی رسول کی انگلیاں اور پانچ ہی پنجے تن اور صحیح مسلم میں ہے کہ پیغمبر نے پنجے تن کو اپنے ساتھ لٹایا اور اس طرح چادر لیا اور فرمائے اللہمہ ہاؤلا اہلِ بیتی یہ میرے گھر والے ہیں ان کو پاک کرنے جیسے پاک کرنے کا آگ ہے تم نپاک تو ہو سکتے ہو رسول کے پنجے تن نپاک نہیں ہو سکتے ہیں تم تو نپاک ہو ہمیں تم سے گھن آتی ہے یہ تو وقت ہے کہ ہمیں تمہارا غد کرنا پڑ رہا ہے واللہ ہی تم اس قدر نجس اور نپاک ہو کہ ہم اپنی زبانوں سے تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں ہمیں تو پسند ہی نہیں یہ ہمارے دل پر خراش آنے کے مترادف ہے کہ دل میں ایمان ہو اور حسین ابن علی کے بارے میں ہم ممولی سی بات سن جائیں کیسے سن جائیں لوگوں نے آکے رسول خدا کو شکایت کی اور جس نے شکایت کی وہ حضرت خالد بن ولید ہیں جنہوں نے ایک صحابی ابو برزہ اسلامی کو کہا کہ علی کی شکایت لگاؤ رسول اللہ کو کہ اس نے فلان فلان کام کیا ہے چار دفعہ صحابی رسول اللہ کے پاس آیا یا رسول اللہ علی نے یہ کیا ہے حضور نے مو موڑ لیا پھر در سے آیا یہ کیا ہے مو موڑ لیا پھر در سے آیا موڑ لیا پھر آیا پیغمبر نے کہا یہ بات ایسے بننے والی نہیں پیغمبر نے کہا صحابی کٹھے ہو جائیں یہ جو شکایتیں سن رہا ہوں یہ جو ایک آیا ہے اللہ جانے کتنوں کے دلوں میں یہ پل رہا ہوگا کیونکہ علی کی تلوار پتہ نہیں علی نے دیکھا نہیں کہ بندہ کاؤں سامنے ہے اس نے یہ دیکھا کہ پیچھے کہا کس کو نہیں ہے تو ان کے معاویہ کہ نانا اور یزید کا پرنانا یہ سب حضرت علی نے مارے ہیں تو جس کے نانا پرنانا کو کسی نے مارا ہو تو ویر تو بندہ لیتا ہے تو رسول نے کہا سب کو اکٹھا کر کے کہ سن لو من کنتو مولا ہو فہازا علی اک مولا جو ہم کو محبوب رکھے گا اس کو علی کو بھی محبوب رکھنا پڑے گا اگر ہم سے نہیں پیار کرتے ہو علی سے پیار تو سمجھو ہم سے بھی محبت کی ہے تو پانچ تن یہ آئے ہیں اور آ کر اس نے کہا تیرا صدق تیرا وجود ہے اور تیرے زخم تیرا لباس ہے جب امام حسین کو بیر آپ آئے تو خیمے میں آ کر کے آپ نے ایک پرانا پھٹا ہوا لباس اپنے جسم پر پہن لیا اور اس کے اوپر اپنی قبعہ اوڑ لی تو بی بی زینب نے پوچھا یا حسین یا کیا کرتے ہیں فرمایا ہے کہ ڈر ہے کہ یہ لوگ کہیں میرا قیمتی لباس چُرانے کے چکر میں مجھے ننگا نہ کرنے ہیں چیتھڑوں والا لباس دیکھیں کہ چھوڑ جائیں گے لیکن کیا کیا وہ چیتھڑوں کا لباس بھی حسین ابن علی سے اتار لیا گا کیا ہے نبی کے نواز سے کو برہنہ کیا ہے تم نے بے غیرت امت چھپ کر کے بیٹھی رہی وہ نمازوں میں پڑھتے رہے صلی اللہ ان کے ہاتھوں سے لٹی باغے رسالت کی بہار جو نمازوں میں صدا پڑھتے رہے صلی اللہ یہ بھی آج روشری پڑھتے ہیں لیکن رسول کہہ گئے ہیں کہ اگر کوئی آدمی بیت اللہ میں جائے حجرِ اسود اور رکنِ یمانی کے درمیان میں کھڑا ہو کر بھی نماز پڑھے میری اولاد کے بارے میں مجھو وہ مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا یہ بیت اللہ کو جاتے ہیں لیکن سوچیں یہ حج کے امیر بھی بنتے ہیں لیکن سوچیں اندر جو ہے بیت اللہ میں سب جائیں گے لیکن قبول ان کا ہوگا جو آلِ محمد سے محبت رکھیں گے تو فرماتا تیرا زخم تیرا لباس ہے اتنے زخم بنا دیئے کہ امام حسین کے زخم ہی لباس بن رہے آپ کے فرمایا جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصلِ اصول ہو جسے حق ہی قبول ہو اور یہی جس کا اصلِ اصول ہو یعنی زندگی کا قائدہ یہی ہو جائے کہ اللہ کو صرف ماننا ہے تو فرمایا جسے صرف حق ہی قبول ہو جس کا یہی اصلِ اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ بک سکے اسے کربلائیں ہی راس ہیں کربلائیں اس کو راس ہوتی ہے جو جھکے نہ جو پکے نہ حسین بن علی سے اس طرح محبت ہی آپ کر سکتے آپ نے اپنا مقدمہ لڑا ہے اور آج کوئی راستی کوئی شیعہ کوئی ناصبی کوئی سنی کوئی محبات ایک آدمی بھی حسین کے بارے میں ایک لفظ بھی تائید میں نہ کہے حسین اپنے وجود کے لئے خود ہی کافی خود ہی اگر محبت کرو گے تو تمہاری نجات ہے اگر نہیں کرو گے تو کتنے ہیں جو دردرگاہ سے چھکرا دیے گئے ہیں رسول کا چچا طبت یدہا بھی لاحبیمت تب کہہ کر شکرا دیا گیا ہے اللہ نے کہا جائیے رسول کی چچی معاویہ کی فپی ام جمیل ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے وَمْرَاتُوْ هَمْ مَلَاتَ الْحَتَبْ فِي جِدِهَا حَبْلُمْ مِمْسَدْ یہ ابو لاحب کی جو بیوی معاویہ کی فپی ام جمیل ہے یہ جہنم میں اندنڈ ہوئے گی تیرہ چچا ہوگا اس کی فپی ہوگی اللہ خاندانوں کو نہیں دیکھتا ہے اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کون لائے اور ایمان کون نہیں لے کر آیا فرمایا کٹی جس دن تیری گردن حسین کو پیغام دے رہا ہے شایر میرا یار ہے اس نے لکھا اور میں کمال کر گیا مولانا عساق سے متاثر فرانس میں لکھ کر ہم کو بیجا کہتا کٹی جس دن تیری گردن خون روئی تھی یہ کہکی شام خون روئی تھی یہ کہکی شام مدینہ مکہ میں بین سنیں ام المومنین غشت آکے گر گئی حضرت ایک ایک فتوہ رسول نے آ کر دیا کہ صبح سے حسین کا خون ہکٹھا کر رہا ہوں ایک فتوہ رسول کی بیوی امی سلمان نے دیا کہ بہوش ہو کر گر گئے ایک فتوہ اہل مدینہ نے دیا کہ یزید کی بیعت توڑ دی ایک فتوہ اہل مکہ نے دیا کہ انہوں نے یزید کے سامنے سر جبانے سے انکار کر دیا بیعت نے توڑ دی سب کی سب کٹی جس دن تیری کردن خون روئی تھی یہ کہکی شام تیرے سینے پہ لگے تیروں سے ہوا تھا چھلنی آسمان اگر رسول رویا ہوگا تو خدا کو کتنا غزب آیا ہوگا اگر رسول پریشان ہوں گے تو عالمِ برزخ میں علیہ مرتضیٰ کیسے پریشان ہوں گے اگر علیہ مرتضیٰ پریشان ہوں گے تو اس جنابِ زہرار کو کیا ہوا ہوگا اور جنابِ زہرار کو جب ہوا ہوگا تو جنابِ حسن کی حالت کیا ہوئی ہوگی فرمایا کٹی جس دن تیری کردن خون روئی تھی یہ کہکی شام تیرے سینے پہ لگے تیروں سے ہوا تھا چھلنی آسمان تیری بے امانی سے میرے حسین دینِ حق نے پائی امان تو بے امان ہو گیا تھا حسین کہتے ہیں کہ جب شامِ غریبہ تھی بی بی زینب ایک جلتی ہوئی لکڑی لے کر کے سارے بچوں اور عورتوں کو کٹھی کر کے بھوکی اور پیاسی الامان الحفیظ یہ کہتی تھی امت میں کوئی بج کو امان دینے والا ہے علی کی بیٹی کوفہ کے اندر ایمان مانگ رہی ہے الحفیظ کوئی امت مسلمہ کے اندر میری حفاظت کرنے والا ہم بیٹیوں کی ہے لوٹ لی حرمِ رسول کو رسول اللہ کے گھر میں ڈاکہ ڈالا امت میں جا کر کے یہ ڈاکہ ہے نبی پاک کے گھر میں اگر آج رسول کا گھر ہوتا اور نبی پاک کی زندگی میں کوئی ڈاکو حضور کے گھر میں ڈاکہ ڈالتا تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں یہ حسین کا خیمہ نہیں ہے یہ رسول کا خیمہ ہے اس کو لٹا ہے تم نے اور تیری بے امانی سے میرے حسین دینِ حق نے پائی امان تیری رگوں سے نکلے لہو نے ہر باب نے غریت کو کیا تابا جو کوئی بھی اٹھا تیری وجہ سے روشنی پا گیا ازادیاں جو آج چمک رہی ہیں یہ تیری وجہ سے ہیں جو چوم کر لوگ ہنسیوں پہ جڑ جاتے ہیں جو لوگ ٹینکوں کے نیچے لٹ جاتے ہیں جو لوگ خود کچھ بمک کرتے ہیں یہ تجھے ہی سے انہوں نے سیکھا ہے کہ جان راہے خدا میں کیسے نہیں جاتی ہے تیری بے امانی سے میرے حسین دینِ حق نے پائی ہے امان تیری رگوں سے نکلے لہو نے ہر بابِ حریت کو کیا تابا تیرے بہتر جان نساروں نے کیا ثابت جملہ سنو جملہ سنو صحابہ نکلے نہیں صحابہ نکلے نہیں کا جواب ہو رہا ہے ان کی اولاد کیوں نے نکلے سنو تیرے بہتر جان نساروں نے ثابت کیا حجوم میں حجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا حجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا جہاں حجوم ہو تو اس کا مطلب وہاں نہیں کہ وہاں حق کیا ادھر بندے زیادہ ہیں نہیں کہتا تیرے بہتر کتنے ہیں امیلیوں میں گن کر تیرے ادھر کتنے سے تیس ہزار نہیں لاکھوں تھے کیونکہ وہ جتنے آئے تھے اس سے لاکھوں کی فوج تو پیچھے پڑی بھی ریزر جو یزید کے پاس تھی تیرے بہتر جان نساروں نے کیا صحابت حجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا تیرے غم میں جو نہیں رویا کبھی وہ مردہ دل ہے انسان ہو نہیں سکتا واہ حسنات محمود تجھے فرانس میں بیٹھے کو میرا سلام تجھے فرانس میں بیٹھے کو جب وہ کوئی مرسیہ لکھتے ہیں مجھے بھیجتے ہیں کہ پڑھ لے آپ وہ پڑھ لے آپ تیرے بہتر جان نساروں نے کیا صحابت حجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا آپ کہیں ہم تھوڑے سے حسینی ہیں اور وہ کتنے وہ جی دس لاکھ حفظ آپ کے پیچھے جاتے ہیں بیس لاکھ کا مجمع کائش ساباتا ہے پچیس لاکھ نے حج کیا ہے چالیس لاکھ کا استماع ہوتا ہے اور سہ روزے میں روتے ہیں سب یہاں سے بھاگتے ہیں وہاں سے کہ ہمارے لئے دعا کرو کہ ہمارے رزق میں عذابہ ہو تاکہ ہم اپنی اولادوں کو بدکار اور یاش بنا کر چھوڑ جائیں اس کے لئے رزق مانتے ہیں اور تو کسی لئے مانتے ہیں جاؤ رزق کے لئے تمہیں ایک پیسہ نہیں دیتے ہیں دین کے لئے فرمایا تیرے بہتر جان نساروں نے کیا ثابت حجوم حق کی پہچان ہو نہیں سکتا تیرے غم میں کیسے انسان ہو جائے گا وہ انسان ہو سکتا اس لئے یزید نے سب سے زیادہ امام حسین کو پہچانا جتنی یزید کو معرفت تھی امام حسین کی دنیا صحابہ کو بھی معرفت نہیں تھی اتنی کہ یزید ہے کیا وہ سمجھ گیا تھا کہ دنیا کے اندر یہ ایک آدمی ہے جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ سکتا ہے ابھی تو خاموش ہے تو لوگ میری بیعت کے منکر ہو گئے ہیں بول پڑا تو اللہ جانے کیا ہو جائے گا پھر حسین بولا اس کے خون نے رنگ لایا پسرا ٹوٹا مکہ ٹوٹا مدینہ ٹوٹا لوگوں نے کہا برباد ہوتا ہے تو ہونے تو مدینہ اگر حسین نہیں رہا تو ٹھیک ہے مدینہ بھی قربان کر دیں گے صحابہ نے کہا لڑو مدینہ کے دو علاقے ہیں کبھی تم لوگ کہاں مدینہ میں پھرتے ہو خدا کبھی تم کو میرے ساتھ عمرے کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں تم کو عبادتیں نہیں کرواؤں گا میں تم کو تصویہ نہیں پڑھاؤں گا میں قرآن نہیں پڑھاؤں گا میں وہ مارکے کی جگہ دکھا کر لاؤں گا جہاں پہ لوگوں نے اپنی جانے اپنے نبی کے دین کے لیے برباد کر دیں تباہ کر دیں اپنا برباد کر دیں میں ہر را دکھاؤں گا ہر را جہاں صحابہ کرام نے یزید کے سامنے سیسا پلائی کی دیوار بن کر جنگ کی اور اپنی بچیوں کے ساتھ ان کی کیسا زنا ہو گئے لیکن وہ ڈٹے رہے وہ صحابی جن کا جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا حضرت حنزلہ غسیل الملائکہ فرشتوں نے اٹھا کر جس کو غسل دیا تھا اس صحابی کا بیٹا امیر جنگ تھا جسی نے یزید نے حملہ کیا اس کا نام بھی عبداللہ ہی تھا باپ کے نام پر وہ امیر تھا اس وقت اس نے کہا حسین مار دیا گیا اور مسجد کے اندر جب اطلاع آئی کہ امام حسین شہید ہو گئے تو سب سے پہلے صحابی نے اٹھ کر اپنی پگڑی اتار کر زمین پر پھینکی فرمایا یوں پھینکتا ہوں یہ بیٹ جیسے پگڑی پھینکی تو آئے کار اٹھا اس نے کہا یوں اتار گیا اس کی بیٹ جیسے یہ جوتی پھینکی اس طرح مسجد نبی میں ڈھیر لگ گیا جوتوں اور پگڑیوں کا لوگوں نے بیٹ توڑ دی خانہ کعبہ پر حملہ ہو گیا لوگوں نے کہا یزید کی بیٹ نہیں کریں گے سارا خانہ کعبہ جلا دیا گیا بیٹ اللہ شریف کی چھت گر گئی اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بیٹ اللہ بنایا نہیں خانہ کعبہ گرا ہوا تھا تاریخ میں پہلی دفعہ جب حج ہوا اور تواف ہوا کہ دیکھو یہ کرتوت ہیں تمہاری حکومت کے یہ ہیں تمہاری حکومت کے کرتوت جس کو تم مانتے ہو جس کو حسین لوگوں نے وہ شیعب بعد میں دیکھی حسین نے وہ شیعب پہلے دیکھنے تو بصیرت حسین کس میں ہوئی تم جن صحابہ کو کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹیں کی تو وہ صحابہ بھی تو بات نہیں یزید نے شہید ہی کروائے لیکن بارش کا پہلا کترہ بننے کے لیے حسین کو جانا پڑا کہتے ہیں جس زمانے میں کبھی بارش نہیں ہوا کرتی تھی زمین پر قہد پڑ گیا سات سال قہد پڑا رہا تو اچانک سے خدا کو رحم آیا اللہ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی ذات کو فنا کرے کون ہے تو بارش کے کترے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ جو بھی زمین پر جائے گا وہ فنا ہو جائے گا ایک بارش کے کترے نے ہمت کی خداوند عالم میں جاؤں گا اس کو دیکھتے ہیں دوسرے نے ہمت کی پھر تیسرے نے ہمت کی پھر چوتھے نے ہمت کی پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہیں سب نے ہمت کی بارشیں تو آ کر کترے فنا ہو گئے لیکن زمین کو بقا مل گئے حسین ابن علی بارش کا وہ پہلا کترہ آیا اس نے آگے بڑھ کر جان دی بچے کو قربان کیا چھوٹے کو کیا بڑے کو کیا نموز کو کیا بھوک کو کیا خوف کو کیا مال کو کیا جان تو کیا ہر شہر قربان کر دی خدا کی راہ میں پھر حوصلے بڑے ہیں کہ چلو اسی راہ پر جس پہ حسین ابن علی چلے ہیں اس لیے مقدمہ حسین سمجھنے کی ضرورت ہے آپ یہ نہ کہیں یہ ہوا وہ ہوا چپ دنیا کی بہت جنگ جس کی کمپین خموشی سے کی گئی اور جس میں کسی سے مدد نہیں مانگی گئی اور جو پلے میں تھا وہ سارا خدا کی راہ میں دے دیا اور دینے کے بعد ہر چیز دینے کے بعد امام حسین سجدے میں جاتے اللہمہ تکبل حاضر قربان خداوند عالم یہ ننی سی قربانی کربور پر مالی سے کٹے ہوئے بھائی کا لاشہ اٹھانا آسان ہے عباس کی لاش عثمان کی لاش عمر کی لاش چھے بھائی امام حسین کے ساتھ میں خود چھے بھائیوں کو اپنے کندے پر اٹھا کر لائے ہیں پھر بیٹے کی لاش چھوٹے کی لاش چھے بھتیجوں کی لاشیں لے کر آئیں پھر بھانجوں کی لاشیں لے کر آئیں پھر یاروں کی لاشیں لے کر آئیں پھر غلاموں کی لاشیں لے کر آئیں لاشیں لاتے رہے اور اپنے خیموں کے پیچھے لٹاتے رہے ان لاشوں کے گلے پھر کٹ کر نیزے پہ چڑھا کر لے گئے یہ جو نوکے سناپ اور حسین کا یہ تو یزید کی فوج آگے آگے حسین پیچھے پیچھے وہ بھتر ساتھیوں کے سر کٹے ہوئے ہیں دیکھو حسین نیزے کی نوک پر بھی چڑھ کر قیادت فرما رہے ہیں کٹا ہوا سر جا رہا ہے اور جب ایبید لیب نے زیاد کے پاس گیا ہے تو ظالم نے چھڑی ماری ہے اپنے قدموں میں سر رکھ لیا ہے رسول مو پر لگائیں کندے پر چڑھائیں نماز لمبی فرمائیں اور امام حسین چلے آئے حضور پاک ممبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں اتار کر بھاگ کر حسین کو پکڑ لیا لڑکڑا کر گرنا جائے آپ نے حسین کو مرکب اور اس سے اتار کر مارا ہے گھیر کر مارا ہے آپ نے اس کے تن کے ٹکڑے کیے ہیں جس حسین کا لڑکڑانا محمد رسول اللہ کو مسئل نوی میں گوارا نہیں آپ نے اس کو زمین پر رکھ کر رونڈا ہے اس سینے کو ابھی آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ابھی کہتے ہیں وہ سب مسلمان ہیں آپ مسلمان مانتے ہیں تو مانیے نا ہمیں کس لیے کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کو مانیں تم کہتے ہو آزادی دیتا ہے اسلام حضرت عمر کے دور میں آزادی تھی جی وہ پوچھتا تک ہڑتا کہاں سے آیا تو آزادی اب ہمیں بھی بولنے کی دو آپ بل پاس کرواتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو کبھی کچھ کرتے ہو حسین ابن علی کو پہچانی ہے حسین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جس کی ضرورت تھی دنیا کے اندر حسین ابن علی کو وہ ایک ہی شخصیت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زبان وہ زبان ہے جو ابو بکر کو صدیق بناتی ہے عمر کو فاروق بناتی ہے عثمان کو غنی بناتی ہے علی کو حیدر بناتی ہے عشرہ مبشرہ کو جنتی بناتی ہے اس زبان نے یہ کہا ہے کہ یہ حسین ابن علی سارے جنتیوں کے اور اس زبان میں خدا سے صدا کی ہے کہ آپ پیار فرمائیے اللہ نے کہا کہلو پیار کر لیا اور پیار تمہیں پتا ہے جس سے ہم کرتے ہیں اس کی تو ہم جان مانگتے ہیں اس کی تو ہم جان مانتے ہیں ہمارے عشق میں لاغر اور کمزور آدمی نہیں چاہیے قربانی میں کمزور اور لاغر جانور نہیں لگتا لنگڑا نہیں لگتا کانا نہیں لگتا بیمار نہیں لگتا حسین نہ لنگڑے تھے نہ کانے تھے نہ لاغر تھے نہ بیمار تھے وہ تو صحت مند روحانی وجود تھے جب خدا نے ان کی قربانی مانگی تھے جب تمہاری دنیا کی قربانیاں نہیں لگتی ہیں تو حسین ابن علی نے کی قربانی کیسے لگ گئی اس قربانی کے لگنے کا قبول کرنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ سید اہل شباب الجنہ یہ جنت کے جوان جو قربانی دی اس میں تو کہا کہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے آپ چکے تکہ روپیہ روپیہ خدا کی راہ میں خرچ کریں اور امیدیں رکھیں اور حسین جانو جسمو جا سب کچھ قربان کر دے اور پھر بھی وہ علیہ السلام نہ ہو حسین یہاں پر تیرے ہیں کروڑوں غلام اے حسین ابن حیدر تجھ پہ لاکھوں سلام و آخر دعوانہ نے الحمدللہ ربی اللہ